ہمیں خواہی نہ خواہی اسلام کے دیئے ہوئے قوانین کے مطابق ہی اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے منہا جوت لنگ بادلونا سپین کے زیرے تمام جوت سیمینار کا انقاط کیا گیا جس کی سرپرستی حافظ علامہ مولانا عبد الرشید شریفی امیر تحریک مناج القرآن سپین نے کی اس سیمینار کا آغاز تراوت اقلام پاک اور محناط مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ فضل نے کیا نکابت کے فرائض عبداللہ خان شرجیل شفیق اور خلیل افضل نے ادا کیے حدیعہ قیدت کے پھول بلال مصطفیٰ، امیر اشرف سیفی، نمان حفیظ، عبد الرومان بلوچ نے نشاور کیے اس سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے تیب نواز صدر مناج جوت فنگ بادلونا نے کہا کہ مناج القرآن کے پلیٹ فارم سے مستقبل میں بھی ایسے ہی پروگرام تطیب دیے جائیں گے علامہ زیغم آباس نکوی الفاتمیہ فانڈیشن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اتحادی بین المسلمین ہی اسلام اور ایمان کی خوبصورتی ہے ڈائریکٹر بی ایم سکول پروفیسر راجہ مظرح حسین نے کہا کہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے ایسے سمینار ضرور ہونے چاہیے تاکہ نوجوان آداروں کے ساتھ منسلک رہیں شاہین کرکڑکلا بادلونا کے صدر سجاول خان نے کہا کہ چار تنظیمات آپس میں اعتماد کے ساتھ نوجوانوں کی تعمیر کے لیے کام کر رہی ہیں ایک خوبصورت عمل ہے اور اس کی مثال پہلے یہاں نہیں ملتی عصد اکپال قادری نے کہا کہ نوجوانوں کو کامیاب ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پلیٹ فارم اور سٹیج مناجل قرآن یہ دونوں چیزیں نوجوانوں کو دیتا ہے جس کی زندہ مثال مناجل قرآن کے فارمز ہیں اور آج کے اس سمینار میں شراکتدار تنظیمات ہیں 33 News Overseas Pakistani کی آواز